بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چیز بتانا چاہتا ہوں نئے طالب علموں کے ساتھ اور جو اوڑ طالب علم ہیں اور اکثر جو بی ایس سسٹم سے پڑھ رہے ہیں ان کو کہ یہ اکثر ایم ایم ایسی والا سسٹم کیا ہے بی ای بی ایسی والا سسٹم ہے کیا چیز ہوتا یہ ہے کہ جو غریب طالب علم ہوتے ہیں جو کس مسٹر سسٹم افورڈ نہیں کر سکرے ہوتے وہ طالب علم ایم ایم ایسی کرتے ہیں ٹھیک ہے ایم ایم ایسی والا سسٹم کے تحید کیا جاتا ہے اب ایم ایم ایسی یا بی ایسی میں ایسے ہوتا ہے کہ بچے کو دینے ہوتے ہیں بارہ پیپر وہ اب بارہ پیپر کی تیاری وہ گھر پر بھی کر سکتا ہے اور وہ بارہ پیپر کی ٹویلز پیپر کی تیاری جو ہے وہ کسی انسٹیٹیوٹ میں سے کر سکتا ہے اگر وہ جیسی یہ میں آپ کو گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی فیصلہ بات کا آپ کو دکھا رہا ہوں ٹائم ٹیبل شیڈول تو اس میں سنگل جو پیپر ہے مطلب کہ چھے پیپر کی فیس انہوں نے جسٹ تھری تھاؤزنڈ روپیز رکھی ہوئی ہے اور تقریباً یہ سارے ہی اگر کسی بھی ادارے سے پنجاب کے اندر آپ یا پاکستان کے اندر کرتے ہو کرتے تھے ایم ایم ایسی تو آپ کا تین ہزار پیہ یعنی کہ ایک سال کا آپ کا صرف تین ہزار پیہ لگتا تھا اور اگر آپ دو سالوں کے پیپر دے دیتے تھے تو آپ کا تقریباً چھے ہزار پیہ لگتا تھا جو بچہ یہ چھے ہزار پیہ دے کہ بارہ پیپر کلیئر کر لیتا تھا اور ساری کتابیں بارہ کتابیں پڑھنے کے بعد اس کے حد سے حد فسٹ ویزن بنتی تھی اور چھے ہزار پیہ میں اس کی ڈگری کلیئر ہو جاتی تھی لیکن اب کیا ہوا اچی سی نے فیصلہ کیا کہ آپ لوگوں کے غریب کا بچہ وہ کس طریقے سے ایم ایم ایسی کر جائے گا تو اس کو بھی فیز تو دینی پڑے گی اب کیا ہوا کہ انہوں نے انٹرنیشنل لیول کو دیکھتے ہوئے یہ ایم ایم ایسی پروگرام کو ختم کر دیا بی ای بی ایسی پروگرام کو ختم کر دیا اب انہیں جہاں تک یہ چاہیے تھا کہ انول سسٹم کے تحت کو لے کے آئیں ٹھیک ہے اب جو ہے سٹوڈنٹ کو بھرنی پڑتی ہے فیز پر سمسٹر کم سے کم بھی اگر کسی بھی سمسٹر میں اب کسی بھی یونیورسٹی سے یا کسی بھی ادارے سے جا رہے ہو تو ایک سمسٹر کے آپ کو دس ہزار پیہ فیز بھنی پڑتی ہے جو میں کم سے کم آپ کو بتا رہا ہوں لیکن کچھ کی پچی سے تیس ہزار چالیس چالیس ہزار پر سمسٹر ہے تو گریب سٹوڈنٹ وہ کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ ریگولر کلاسز لے اور ریگولر ہی تعلیم حاصل کرے ٹھیک ہے تو اسی چیز کو ہائر ایڈیوکیشن کمیشن نے ختم کر دیا اور جو ہے کیا کہتے ہیں پرائیم نسٹر عمران خان نے بھی اسیس کا نوٹس نہیں لیا کہ یہ کیوں ختم کیا گیا کہ ایک طالب علم گھر پہ بیٹھ کے تیاری کر کے چھ ہزار پیہ میں اس کو ایم اے کی ڈگری مل رہی تھی انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ہے اس کا لیول نہیں ہے پاکستان میں اسیس کا سٹڈی کا لیول نہیں ہے اللہ کے بندے لیول ہم اب دوسری دنیا سے کمپیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو برین سٹومنگ کی جاتی تھی اور اچھے برین نکلتے تھے وہ اینول سسٹم سے ہی کیے ہوئے نکلتے ہیں اور اینول سسٹم میں آپ اچھی خاصی جان لگاتے ہو میں نے اٹوپ جا کے آپ کے سفنس ڈیویئن یہ سکسٹی پرسینٹ مارکس بنتے ہیں سمسٹر سسٹم میں تو آپ کے ٹیچر خود چیک کرتا ہے بے پر اس کے علاوہ سمسٹر سسٹم میں تو آپ کو سیشنل نمبر مل جاتے ہیں اور فور فوک بائی فور سی جی پی آ جاتی ہیں لیکن اینول سسٹم میں ایسا نہیں تھا لیکن اینول سسٹم کو انہوں نے ختم کر دیا اب یہ میں آپ کو جیسی یونیورسٹی کی یہ میں آپ کو پوری کمپلیٹ نیوز پر آل دی نیوز سرکولیٹنگ پھر کل پر سو جو ہے وہ ڈیفرنڈ یوٹیوب چینل پر اور ڈیفرنڈ نیوز چینل پر یہ خبر چلنا شروع ہوئی کہ ایمیسی پروگرام جو ہیں وہ کانٹینیو ہو گئے ہیں ایمیٹنگ آل دی وائس چانسلر جوائنٹلی کلیر بائی ڈاکٹر شاہستہ سوہیل ایکسیکٹیو ڈیریکٹر پروفیسر علی جو ہیں ان دی میٹنگ کنویٹی دی ریکویسٹیو ڈیوائس چانسلر ہو ریس دی سنٹر ایشوز ایمپیکٹ اوپ اچھے سی انڈر گریجویٹ پولیسی اور پی ایس ڈی پروگرام آل دی ویئر ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو فیک نیوز چل رہی ہے کہ لیکن اللہ کرے یہ فیک نہ ہو آپ لوگ ان سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز آپ لوگ جو ہے وہ خاموش نہیں رہو گے اسی سے ریلیٹڈ کہ یہ جو ہے نو ڈاوڈ علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی اگر ایم ایم ایسی ختم بھی ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی ایک اچھا اوپشن رہے گا کہ وہ سمسٹر سسٹم سے بچوں کو ایک اچھی تعلیم دے رہی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی انسٹیٹوٹ ایسا نہیں رہے گا علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کے علاوہ جیسے ورچول یونیورسٹی ہے لیکن وہ بھی مجھے ایسی اتنا نہیں وہ ایکسپنسی ہے یہ جو ہے یہ اتنی ایکسپنسی نہیں ہے اس کے علاوہ سٹوڈنٹ کے پاس کوئی اور اوپشن اویلیبل نہیں ہوگا تو آپ وہ کم سے کم ان کو کانٹینیو رکھیں کیونکہ اس طرح سے سٹوڈنٹ جو ہیں جو کہ شام کے صبح کے ٹیم مزدوری کر رہا ہوتا ہے جو چنگچی چلا رہا ہوتا ہے وہ شام کے ٹیم کم سے کم بیٹھ کے کچھ نہ کچھ پڑھ کے کچھ نہ کچھ تعلیم تو حاصل کر رہا ہے ان کے بچے وں کو وہ کسی نہ کسی طریقے تیاری کر کے اینول سسٹم پرائیویٹ سسٹم سے تیاری کر کے وہ کم سے کم پیپر تو دے رہے ہیں اگر آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ اینول سسٹم کی جگہ سمسٹر سسٹم لے آئیں گے سمسٹر سسٹم کی فیس جو ہے وہ پندرہ سے بیس ہزار جو منیموم ہے لیکن اگر میں آپ کو دوسری یونیورسٹری کی فیس دکھاؤ تو آپ دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے تو یہی میں آپ کو ریگولر سسٹم کے تحت یہ دیکھو تیس ہزار کم سے کم فیس ہے پہلے سمسٹر کی اسلامی یونیورسٹری کی فیس ہے اور یہی جو فیس سیکنڈ سمسٹر ستائیس روپیہ بنتا ہے کم سے کم ڈھائی لاک روپیہ آپ کے صرف ایم کے اور اگر آپ یہی ایم ایم سسٹم کے تحت جیسے کہ یہ گورنمنٹ کالیج یونیورسٹری سے کر رہے تو اگر آپ ایک ہی اٹیم میں کلیر ہو جاتا تو یہ ہو رہا ہے صرف پانچ ہزار روپیہ میں اب آپ سمجھنے کی کوشش کرو گے ٹھیک ہے اگر آپ اینول سسٹم کے صاحب یہ ہی ایم ایم انگلیش آپ کرو گے سمسٹر سسٹم کے تحت تو وہ اگر آپ وہ ہی اینول سسٹم کے تحت کرو گے تو وہ چیز آپ کی صرف پانچ ہزار روپیہ میں ہوگی یہ دونوں کا ڈیفرنس آپ کو ہوف سمجھ آ گیا ہوگا تو آپ لوگوں نے کوشش اب انہوں نے بین تو لگا دیا آپ لوگوں نے کچھ کیا تو نہیں تھا لیکن میں آپ کچھ کم سے کم یہ غریب طلبہ کے لئے آپ تک آواز پہنچاؤں گا اور ہمیشہ اٹھاتا اور سر سے میری ریکویسٹ ہوگی کائنڈ فیسس کو انکریز نہیں کیجئے گا کیونکہ آپ کی اس ادارے کی وجہ سے بہت سے غریب طلبہ میں جن کو جانتا ہوں جن سے میرے پرسنل لینکڈ بھی ہے جو میرے سے بات کرتے ہیں بہت سی سٹوڈنٹس میری بیسیس پر میرے سے ملتے بھی ہیں تو وہ طالب میں بہت تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس ادارے سے جن کے والدین بہت مشکل سے افورڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دس بارہ ہزار پندرہ ہزار ان کو اسلامی یون انرسٹی بھاول پور یہ بات کرتی ہے ہم تو دیتے ہیں سکولرشپ سکولرشپ حد سے کتنے بچوں کو یہ پروائیڈ کر دیں گے اتنے بچے سٹوڈنٹ کو سکولرشپ پروائیڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں جتنے ان کے ایکسپنسز ہیں اور یہ آپ کہو گے یہ فائن آرٹس جو ہے ایم اے لٹریچر جو ہے ایم اے انگلیش کا آپ دیکھ رہے ہو تو سمجھ سکتے ہو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کر کیا ہے آپ لوگوں نے یہی جو چیز ہے آپ لگتا کہ فارنر میں اتنا زیادہ کمیاب ہو ہے لیکن پاکستان میں جو بریلینڈ مائنڈ بن رہے تھے جو بچے زیادہ تر کتابیں پڑھتے ہوئے انویل سسٹم سے آگے آرہے تھے تو وہ بچے سی ایس ایس بھی کلیئر کر رہے تھے اب جو سی ایس ایس کلیئر کرنے کے بعد بھی ان کے تقریبا مارکس بہت کام ہوتے تھے لیکن آپ کیا ہے آپ سی جی پی مارکس جو ہیں وہ آپ کے چلے گئے ہیں ہندر ہندر پرسنٹ جب کہ اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کے اندر کلیبر زیرو پرسنٹ ہوتا ہے اور پھر وہ بچے جو ہیں زیادہ حالات کا سامنا پیش آتا ہے ٹھیک ہے اور ایک ایڈوائز آپ لوگوں لئے کرنی تھی کہ اگر کوئی پرسن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی پرسنٹ کی وجہ سے اس کی لائف خراب ہو رہی ہے تو اس چیز پر ہمیشہ فوکس کر رہو کہ اس کی لائف سے لیو کر جاؤ ہیں ہی نہیں جو آدھر کنٹریز میں آویلیبل ہیں کیونکہ ہمارے ہاں مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ہر ایک چیز کو پرائیویٹ بھی کریں اور سمسٹر سسٹم پر بھی لے کے ہیں ورنہ ہم زیادہ تر بچے جو ہوں تعلیم کے حق سے محروم رہیں گے بنسب اس کے جیسے یہ یونیورسٹی آویلیبل ہیں جو کہ اتنی زیادہ ہزاروں کی تعداد میں فیسز لے رہی ہوتی ہے ادارے فیسز لے رہے ہیں لیکن یہ اگر ان کا کالیبر دیکھا جائے تو بچے کالیبر بھی ویسے ہی ہوتا ہے اپنا بہت بہت خیار رکھو گے کمنٹ تھوڑے سی جواب دے دیتا ہوں آج میں بہت زیادہ سیڈ ہوں اس نیوز کو دیکھتے ہوئے کہ مس لیڈنگ کر رہے ہیں بی ایسی ختم کر دیا گیا ہے تو میری آپ سے روکویسٹ ہوگی تمام ادارے کوئی بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو براہ امرو معنی یہ اینویل سسٹم کو بند نہ کریں ایک غریب کے پاس جو ہے آج کل کھانے کو روٹی تک نہیں ہے تو اپنے بچوں کو کس طریقے سے پڑھائے گا میں نے خود دیکھ ہے سکول کی کنڈیشن میں دیکھی بچوں کے پاس پہنے کو جوتے تک نہیں ہوتے وہ والدین کہاں سے کو میں رو لمبر لکھتے ہیں تو آگے لکھا آتا ہے مطلب کچھ دنوں بعد آپ کو وہی پر مینشن ہو جائے گا بکس جو ہیں وہ آپ کو ڈیپارچر کر دی گئی پوسٹ آفیس سے لے لو پوسٹ آفیس سے پک کر سکتے سر مجھے بتا دے کہ اگر اردو میں ٹائپ کر سکتے ہو یونیورسٹی آلاؤ کی ہے آپ کو کہ اردو میں ٹائپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ٹینشن نہیں لوگ آپ ٹائپ کرو پلیز ہیلپ می سر میرا سیٹیفکیٹ اپلائی کیا ہے ساری ڈاکومنٹ لگا کے ریئی پیر کی فیس جمع کروائی ہے پر ابجیکشن جیمیل ڈاکوم پر آپ سب کو ایک چیز میں بتا رہا ہوں بھائی مجھے کونٹک کرنے کی آسان ترین طریقہ ہے اپنی ایمیل آئی ڈی کریئٹ کرو جی میل پر ٹھیک ہے ایمیل آئی ڈی کریئٹ کرنے کے بعد ساری میرا گلہ تھوڑا خراب ہے میں آپ کو آج ویڈیو ایسی کمنٹ زیادہ نہیں ہے تو میں آپ کو یہاں پر جی میل کریئٹ کرنے کا طریقہ بھی بتا ہو ہے آپ نے جی میل پر سمپل میل لکھ نہیں ہے اور میل لکھ کر مجھے آپ نے سینڈ کر دی نہیں ہے میل آئی ڈی بھی چھوڑ میں یہاں پر آٹھ بجے سے نو بجے تک کسی بھی دی ٹھیک ہے اس پر آپ مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہو اور اپنا ایشوز لائیو میرے ساتھ شیئر کر کے میں آپ کا ایشو لائیو سالف کروں گا ٹھیک ہے اس کی سلوٹ ہوگی تقریباً ہنڈرڈ لوگوں کی تو ہنڈرڈ لوگ یا پانچ سات لوگ جو بھی آپ کے ایشوز ہوں گے آپ آٹھ سے نو جو ہے وہ مجھ سے کونٹیک کر سکو گے بی ایڈ کی اسائیمنٹ کب بنانی ہے بی ایڈ کی بھی آپ بنا سکتے ہو یار بنانے کا کوئی مسئلہ نہیں اپلوڈنگ کا ایشو ہے سر میرا ایشو یہ ہے کہ آپ ریزلٹ کار نہیں ملا پلیز نیکس ٹیم اپنے تھوڑا سی ایشو کلیر کروگے فرس ٹائم کی ریزلٹ کا نیٹ ریزلٹ لائک ڈگری دے دی آپ کو اگر ریزلٹ کار رسی ہو گا مجھے پلیز نیکس کمنٹ کروگے سر میرا تین پیپر اپلوڈ کوئی بات نہیں اکبر یہ بات آپ کو پتا اپنے تک رکھ ٹھیک ہے ٹین نہیں لوگ ہے ٹھیک ہے سر کیا بی ای اسائیمیٹ لکھ کر سکتے ہیں میرا 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 ٹیوٹر اسائیمیٹ نے ایٹ سکس جو ہے آپ کی ایٹ سکس زیون ہوتی ہے سیکن سمیسٹر میں اور ون ثری ہوتی ہے آپ کی تھرڈ سمیسٹر میں سر میری مس پاکستان سٹڈی سیکنڈ ورکش ہو گی تھی پور انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے کیا میرے فیل ہوں گی کوئی فیل نہیں ہوتے ٹھیک ہے ابھی ایک ورکش ہونے سے کچھ نہیں ہوتا زیادہ میش ہوں انشاءاللہ آپ کو رسیب ہو جائے گا اب یہ کیسے پتہ چلے گا اسائیمیٹ دونوں لکھنی ہیں یا چاروں کیونکہ یہ کتاب ٹائم پر نہیں ملتی ہے تو ہم پہلے سے لکھنا سٹارٹ کر دیں ڈاؤنلوڈ یس ابو بکر آپ بلکل ایسے آپ نے اچھا سوال کی ہے کہ آپ نیٹ سے کتاب ڈاؤنلوڈ کر لکھ سکتی ہو ٹھیک ہے اور جب آپ اسائیمیٹ ڈاؤنلوڈ کرو گے اگر آپ چار اسائیمیٹ کے سوال ہے مطلب پانچ 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 سوال بیس بیس نمبر کے اگر بیس سوال ہیں ایک ایک نمبر کے چار سوال گیون ہیں یعنی یہ دو سو نمبر کے ہیں تو آپ اس کے مطابق کرو گے اسائیمیٹ پی وقت کلر یوز کر سکتے ہیں جائے شہار سانہ آپ اس کو جتنا خوبصورت بنا سکتے ہو بی اے سیکنڈ سمیسٹر کی ٹائپنگ کرنی ہے یا ہینڈ ریٹن اسائیمیٹ اگین اب بی اے والوں ہینڈ ریٹن کرنی ہے اور اپنے ٹیچر کو بھیج سمپل اسائیمیٹ شو ہو گئی ہے نیٹ شاہ بک کر لکھ سکتے ہو یہ پر ورکشوپ کی فیس دقریبہ دیپین کرتی ہے سر پی ڈی ایف والے پیجز کیا ہیں میں ایم ای ایجوکیشن کے پیپر کی پی ڈی ایف اپلوڈ کریں پی ڈی ایف ایکسپٹیبل نہیں ہے کس نکہ ہے ایرم آپ کو پی ڈی ایف ایکسپٹیبل نہیں ہے یونیورسٹی کی گائی لائن کے بتاوی آپ پی ڈی ایف اور ورڈ دونوں ہی اپلوڈ کر سکتے ہو سر آپ نے سکرین شاٹ میں اپنی پی ڈی ایف کی ایمیل کر دوں پلیز اگر اسے حل ہو جی تو پلیز میرے لاس سمیسٹر ہے مونہ بھٹی آپ کو آپ کا ایف میں نے دیکھ لیا تھا لیکن آپ کا جو اپنی طرف سے ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیا ہے آپ کو پتا ہوگا لیکن اس کے علاوہ اور کوئی بھی پاسیبل نہیں ہے اگر کسی سٹوڈنٹ نے پیپر دیا ہو ورکشوپ میں شامل ہوگا بلکل آپ کا ہو سکتا ہے لیکن اصل میں یہ تین چیزیں ہیں ورکشوپ اگر آپ کی اسائیمنٹ کسی بچے کی کلیر ہے وہ اس ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں آپ اگلی دفع کنسی در ہوگے کم لوگ مجھے کہتے ہیں ویڈیو لانگ ہوگی لیکن کیا کریں آپ لوگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو میرے میری ٹیوٹر ایمپورمیشن اپلوڈ نہیں اسامہ ایسا کرو کل آپ جانے اپنے اردگید کوئی دربار ہوگا وہاں پر اور وہاں پر جا کے دعا کرنی ہے کہ آپ کی ٹیوٹر ایمپورمیشن اپلوڈ ہو جائے مسامہ ٹینشن نہیں لوگ انشاءاللہ آپ کی ٹیوٹر ایمپورمیشن جلدی اپلوڈ ہو جائے آپ کی ٹیوٹر نہیں بھاگ جائے آپ کو انشاءاللہ ٹیوٹر ضرور ملیں گے سیر کریڈٹ آر کے بارے میں بتاؤ سکس کریڈ اور ثری کریڈ سیف کی سوری تو آپ کو کریڈ آر سے ریلیڈ یہاں پر ویڈیو اپلوڈ ہے بٹ پرشان نہیں ہوگے انشاءاللہ آپ کے لئے کریڈ آر کے نیو ویڈیو اپلوڈ ہوگی پلیز ایڈمیشن کا کوئی میسیج نہیں آیا اوہ آوان کو حمزہ آوان کو میسیج نہیں آیا حمزہ تھوڑا لیٹ ہو گیا آپ مجھے میل کرو تا کہ میں دیکھ سکوں کیوں نہیں آیا آپ کو میسیج سر ابھی سٹی ای کے پر دیئے ہیں ری ای آیا ہے آر ای آیا ہے تو فیج رہتی ہے تو ریزلٹ مل جائے گا یا بھئی سرانہ ریزلٹ نہیں ملے گا کسی صورت ویٹ نہیں کرو گے اس کی ری اپیر کی فیز پر ہوگے اگر میں آپ کو کہتا ہوں کسی سٹوڈنٹ کوئی بھی آپ کو دوست یہ مشورہ دیتا کہ ری اپیر کی فیز نبری مجھے تو ری آگیا ہے تو بھائی یہ ایک سم ٹائم ری 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 ہو جاتا ہے سم ٹائم ری نہیں ہوتا اور سم ٹائم ڈگری بھی آپ کی لیٹ ہو جاتی ہے سر پلیس بی اکی ایڈمیشن نہیں شو ہوا کب تک ہوں گے بی اکی ایڈمیشن شو نہیں ہوا تو آپ نے فورا کونٹیک کرنا ہے لیکن اب بی ایڈمیشن کے لیے حمزہ میں بہت لیٹ کر دیا بچے آپ نے بی ایڈمیشن جو جولائی جو پہلے جون میں ہی کنفرم ہو گئے تھے آپ جو ہے آپ نیکس سمسٹر ہو گا آپ نے کیا مسٹیک کیا ہے بٹ آپ مجھے میل کرو تاکہ میں دیکھ سکوں سر بی اے کی سکی اسائیمیٹ سمیٹ لاس ڈیٹ کیا ہے بی اے کی جو ہے وہ نیکس منت ہوگی اب ٹینشن نہ لو سر اب میرے ٹیوٹر اپلویشن اپلویڈ نہیں ہوئی اب بکر ویٹ کرو گے آف ویڈیو اچھی لگی ہوگی کہا تو کچھ بھی نہیں جا سکتا لیکن آپ تک یار ایک بات ہی پہنچ جانی تھی میں نے کہ پی ایم پورٹل آپ کے پاس آفیلیبل ہے آگے آپ لوگ خود ہی اکل مند ہو کہ اگر آپ لوگ امران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ عثمان بزدار کو ان سب کو کہ سکتے ہو کہ یار یہ اینویل سسٹم گریب بچوں کے لئے ختم نہ کیا جائے کیونکہ اینویل سسٹم ختم ہو گیا تو ایک پڑھائی کا گیپ بنے گا ہزاروں کی تعداد میں سٹوڈنٹ بلکہ لاکھوں کی تعداد میں سٹوڈنٹ پرائیویٹ ایم سسٹم سے نکل جاتا ہے تو اگلا ابھی بچوں کو یہ انفرمیشن ہے ہی نہیں اور اکثر بچے تعلیم کے ہمارے دائرے سے باہر ہیں اور اگر ہم اس طرح سمسٹر سسٹم کی کامپلیکیشن ان تک لے کر آتے رہیں گے تو بچوں کا پڑھنا بہت مشکل ہو جائے ویڈیو اچھے لگے چینل کو سبکرائب ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بول ہو گے ٹھے گے گے